بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کافلہ شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا سفر جاری و ساری ہے ہم پاکستان میں مختلف مقامات پر اپنے ان ہیروز کے گھر جاتے ہیں ان کی فیملیوں سے آپ کو ملواتے ہیں مقصد ہے اپنے ان گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنا جنہوں نے وطن عزیز پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا ہمیں تحفظ فرام کیا اور ملک خدادات کو سکون بکشا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک انارکی کا محول تھا ہر طرف افرہ تفریق عالم تھا بیج کینی کی صورتحال تھی تو الحمدللہ آج وہ آپ کو نظر نہیں آتی وجہ کیا ہے وجہ ہے ہمارے پاک فوج کے گمنام ہیروز کی قربانیاں کہ جنہوں نے اس وطن پر اپنی جوانیاں کو نشاور کیا اپنے بچوں کو یتیم کیا تاکہ ہمارے بچے اس قرب سے نہ گزریں اپنی فیملیوں کو چھوڑا اپنے پیاروں کو چھوڑا اس لیے تاکہ ہمارے پیارے ہمارے پاس رہیں ہمارے کاروبار چلتے رہیں تو ناظرین آج ہم جس فیملی کے پاس آئے ہیں یہ نائب صوبیدار آمر صاحب تھے تو یہ چند دن پہلے ہی اللہ کے مہمان بنے ہیں وطن پر قربان ہوئے ہیں تو آج ہم ان کی فیملی کے پاس آئے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ ان کے بھائی بیٹھے ہیں تو ان کی حالات زندگی کے حوالے سے اپنے ہیرو کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ہیرو کا بچپن سے لے کر شہادتہ کا جو سفر انہوں نے تیع کیا ان لوگوں کا حالات زندگی اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا مقام دینا ہوتا ہے آپ ان کی زندگیاں دیکھ سکیں ناظرین سن سکیں کہ وہ کس طرح کے عظیم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی اتنے بڑے انام کے لئے چنتا ہے تو آئیے آپ کو ان کے بھائی سے ملاقات کرواتے ہیں جی اسلام علیکم سر جی وآلیکم سلام سر اپنا پہلے تو نام بتا دیجئے سر میرا نام ہے قاسم شکیل قاسم بھائی صبح دار عامر صاحب جو تھے میں ان کا بھائی ہوں جی جی تو ان کے بتائیے جو بچپن آپ نے ان کے ساتھ گزارا بھائیوں کی طرح آپ نے ان کو بچپن سے ریڈ کیا دیکھا تو آپ نے کس طرح کا پایا کس طرح کے شخص تھے سردار صاحب وہ بہت نیک تھے سنتے رسولوں نے رکھی ہوئی تھی عامر شکیل ان کا نام تھا اور انہ نے ادھر سے ہی جو اینا اپنے گاؤں سے ہی میٹر کیا اور ایف اے کی تعلیم ادھر سے حاصل کی پھر وہ ان کو بچپن سے ہی شوق تھا یہ آرمی کے جاب کرنے کا کہ میں اپنے ملک کا دفاع کر سکوں اور ملک کی خدمت کر سکوں اور اس نے اللہ نے پھر ان کو وہی راستہ بھی دے دیا اور وہ آرمی میں سیلیکٹ ہو گئے اور انہوں نے بہت اچھی سروس جو رمدانہ طریقے سے اپنے جو بھی فراج تھے وہ سر انجام دیتے تھے اپنے وقت کے ٹائم کے پابان تھے تو نماز کے بھی پابان تھے تو وہ یہ در وزیرستان میں پھر ان کا وہ جو ہے وہ ان کا نمبر آ گیا شمالی وزیرستان میں وہ چلے گے تو ان کی وہ ڈیوٹیاں جدر لگی ہوئی تھی جدر ان کے میجر صاحب نے ان کو جو ہے وہ ٹائم دیا کہ فلان جگہ پہ رات کو آپ نے اس جگہ پہ آپ نے پہنچنا ہے ادھر دشمن کا حملے کا خطرہ ہے وہ اپنے گروپ کو لے کر ادھر چلے گے اس جگہ پہ پہنچ گے ان کا جو ہے دشمن وہ بھی دائیں بائیں کے در قریب وہ چھپا ہوا تھا جب وہ دشمن نے ان پہ وہ فیرنگ کھولی تو سبدیر آمر شکیل صاحب نے اپنی جو ہے وہ متعہد عملے کو حکم دیا کہ دب کے رکھو ابھی پیچھے نہیں اٹھنا کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے نہیں اٹھنا پھر انہوں نے بہت جو ہے نا وہ جو رمضانہ انداز میں اپنی فیر کیے ان کو بھی کافی زخمی اور وہ مرے اور ان کو بھی وہ تقریبا سینے میں سبدار آمر شکیل کو گیا رنگ گولیاں لگی تھی جب میڈیکل ان کا ہوا تھا ستاراں ستاراں گولیاں تو لگی تھی تو یہ ادھر پھر موقع پہ یا میں شہدت اور نوش رما گئے لیکن انہوں نے جذبہ نہ چھوڑا بہت اچھا جذبہ اور بہت دلہر منان طریقے سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کیا سر اپنی ملک کی دفعہ کے لیے سبدار صاحب شادی شدہ تھے تو ان کے بچوں کے حوالے سے بتائیے کہ کس طرح ان کے کتنے بچے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں سبدار صاحب کے سبدار عمر شکیل کے دو بیٹے ہیں ابھی ان کی فیملی ابھی ادھر کجنا والے میں ہی جو ہے وہ ان کو سرکاری رائش ملی ہوئی ہے اور سالتے بھی ملی ہوئی ہیں اور ان کو پیو وغیرہ مل رہی ہے تو وہ ایک اچھے زمیدار گرانے کے عمر شکیل صاحب جو ہے وہ انسان تھے کھاندانی تھے پیچھے ان کا زمین جہداد باپ ہے ان کا بائی ہے فیملی بہت اچھی ہے یہ جٹ فیملی سے تلق رکھتے ہیں تو بہت اچھا مطلب ہے ان کا پیچھے بیعویر ہے سارے اہل علاقہ میں ان کا کس طرح ایک کریکٹر تھا کردار تھا کس طرح لوگ ان کو جانتے تھے بچپن ظاہرہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے میرے وہ بائی تھے تو کس طرح کا انسان تھے وہ انہیں اپنے علاقے کے لیے کس طرح کے وہ مہربان انسان تھے وہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا اخلاق تھا ان کا اچھا بیعویر کرتے تھے لوگوں کے ساتھ جو بھی کسی کا کام ہو یا اس طرح کا ہو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کا کام جو ہے نا جو ان سے ہو سکے مہمان نواز تھے کوئی آدمی ان کے پاس چلا گیا تو وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرتے تھے ہر لحاظ سے مطلب ہے نیک لوگ تھے تو تعلیم یافتہ تھے پڑھے لکھے تھے اور اچھی فیملی میں ہی ان کی شادی ہوئی اپنے ریلیٹیو میں ہی ان کی گریلو فیملی میں آرینجمنٹ ہوگا اور دو بیٹے تھے ان کے اب بھی ینگ تھے جوان تھے بس وہ بہت جب ادھر وہ آئے ہیں آرمی والے جلم سے آئے تھے ان کے ساتھ افیصر لوگ آئے تھے تو لے کر آئے تھے ان کو جب رات کا ٹیم تھا تو ان کا تقریباً دس بجے جنازے کا پرگرام رکھا ہوا تھا تو بہت اچھے طریقے سے نعرہ بازی ہوئی ان کے ایک بائی صبدار تھے اکتر ملک صاحب انہوں نے بھی بہت اچھا درماندانہ طریقے سے نعرہ بازی کی استقبال کیا بہت لوگ خوش ہوئے اچھا ویلکم کیا انہوں لوگوں نے بہت بہتر ویلکم کیا بہت زیادہ مجمع تھا اور انہوں نے بہت پروٹوکول دیا ان کو جب یہ ان کو مطلب دفنایا گیا سلامی وغیرہ ہوئی بہت لوگ کٹھے ہوئے بہت اچھا جو ہے رسپانس آرمی والوں نے دیکھایا اور وہ آئے آرمی والے اور انہوں نے ان کے لیے کھانے پینے کا سسٹم سارا سمال پیسہ وہ تھا وہ ان کو اس کی بیوی کو دے کر گئے تھے اور بہت اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک تم ادھو رہنا چاہو تم رہ سکتی ہو اس مکان میں آرمی کے تمام سورٹیں آپ کے لیے برکران سر یہ ایک معاشرہ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ سبدار صاحب کا بیگراؤن بڑا سٹرانگ ہے جت زیمیدار ہیں اللہ نے ساری سوالتیں دی ہیں تو تعلیمی کیریئر کے بعد جب ایک زندگی عملی زندگی کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو سبدار صاحب نے آرمی ہی کیوں جائن کی حالکہ ان کو آرمی کتنی حاکتی ضرورت نہیں تھی کون سا جذبہ تھا جس نے سبدار صاحب کو آرمی کی طرف راغب کیا سبدار صاحب کے والد بھی مطلب اچھے ٹیچر تھے اچھے زمیدار تھے کافی زیادہ ان کی زمین تھی ان کو کوئی کمی نہیں تھی جاب کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی بس یہ ان کو شوق تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے لیے میں کچھ کر کے جاؤں یہ ان کا جذبہ تھا کہ میں اپنے ملک کا دفعہ کروں ان کو یہ اس پہ جو آئینا وہ قدرتی بچپن سے ہی نہ اس لائن کی طرف جو آئینا وہ ان کا ذہن تھا باقی ان کو اتنی کوئی جاب کی ضرورت نہیں تھی مالی طور پر اچھے تھے ساؤنڈ تھے